ایک ساتھ بائچارے میں ایک جوٹ ہندو سکھ سائی اگر مسلمان نہ ہوتا تو کبھی بھارت پوری دنیا میں اتنا شکتی ماننا ہوتا تو اتنا خوبصورت قدرت کی طرف سے ہر کسی کا دکھ سکھ دیکھنے سمجھنے والا دنیا میں بھارت ہی اتنا شکتی ماننا ہوتا بڑے بڑے دانی گیانی میر بھرے میر بھانی قربانی دینے والے ہندو سکھ سائی اگر مسلمان نہ ہوتا اندھن سے بھرا ہندوستان نہ ہوتا اس میں دارہ سنگھ جیسا پلوان نہ ہوتا اگر دودھ دہی گی مکن میری گوو ماتا کا ہمیں دان نہ ہوتا نمشکار جے کے میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو کلکار ہمارے بھدروہ ڈوڈا کے ہیں تو ہمارے چینل پر وہ جڑ جاتے ہیں اپنی جو کلکاری ہمارے چینل کے مادیوں سے لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ جو ساتھ میں ہیں یہ مولراجی پہلے بھی ہمارے چینل پر کہی بار آپ نے چاہے وہ بھدروہی پروگرام ہو یا ہندی کوئی پروگرام ہو اس میں آپ نے ان کو جو دیکھا ہوگا کافی اچھی یہ قویتائیں جو لکھتے ہیں اور کافی مشہور یہ پورے ڈوڈا ڈسٹرک کے اندر ہیں آئیو تو ان کی اب نبے کے پاس ہے لیکن پھر بھی ٹیلنٹ ان کا دیکھئے روز یہ لکھتے رہتے ہیں ان کا یہی کام ہے ڈیلی جب یہ گھر میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو یہ لکھتے رہتے ہیں چاہے وہ کلچر کے اوپر لکھیں یا ہماری جو سسائیٹی یعنی ان کو جو لکھنے کا کافی زیادہ شوق ہے اور آج بھی انہوں نے کوئی قویتہ جو تیار کی ہے یہ نہیں دو تین دن میں یہ قویتہ جو تیار کر کر انہوں نے رکھی تھی اب انہی سے بات کریں گے اپنی یہ قویتہ جو آپ کو سنائیں گے کافی اچھی ان کی جو قویتہیں ہوتی ہیں تو انہی سے جو قویتہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اپنے بھارت دیش میں اگر ہندو مسلمان کا بھائی چارہ نہ ہوتا ایک جگہ بھائی چارہ نہ ہوتا پیار نہ ہوتا یہ لکھنے پر لاچار نہ ہوتا مندر مسجد گرجہ گردوارہ بھارت میں نہ ہوتا دیش رشی مونی سادو سنتوں کا دیش یہ میرا ہندوستان اگر نہ ہوتا تو کبھی نہ لکھ پاتا منحاس کلم اتنا سچ اگر دیوی دیوتا بھگوان خدا منحاس پر مہربان نہ ہوتا یہاں کون سکھی ہے کون دکھی ہے کون کون لوگوں کو لڑا رہا ہے مروا رہا ہے کون کھرابا کروا رہا ہے دیش میں اگر منحاس کو یہ گم نہ ہوتا اور اس بات کا دھیان نہ ہوتا تو کبھی نہ اس دیش میں کبھی نہ لکھ پاتا اور دکھ کیسے بنتا ہے انسان کیسے دکھ بناتے ہیں بستار سے اور اب سن لو گیتہ گرنف بائیول قرآن سے تو من آس دیش سے من سے پیار اگر نہ ہوتا یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کا ایک ہی پریوار نہ ہوتا تو آج گیتہ گرنف بائیول قرآن کا ایک ہی بستار نہ ہوتا شرم دھرم ایمان درد دیا پیار محبت انسانوں ہیوانوں پھل پھولوں سے بڑا اگر میرا یہ ہندوستان نہ ہوتا شرم دھرم درد دیا پیار محبت سے بڑا خوبصورت میرا اگر یہ ہندوستان نہ ہوتا اور اس میں ایک ساتھ بائیچارے میں ایک جٹ ہندو سکھ سائی اگر مسلمان نہ ہوتا تو کبھی بھارت پوری دنیا میں اتنا شکتی ماننا ہوتا تو اتنا خوبصورت قدرت کی طرف سے ہر کسی کا دکھ سکھ دیکھنے سمجھنے والا دنیا میں بھارت ہی اتنا شکتی ماننا ہوتا بڑے بڑے دانی گیانی میر بھرے میربانی قربانی دینے والے ہندو سکھ سائی اگر مسلمان نہ ہوتا ان دھن سے بھرا ہندوستان نہ ہوتا اس میں دارہ سنگھ جیسا پلوان نہ ہوتا اگر دودھ دہی گی مکن میری گوو ماتا کا ہمیں دان نہ ہوتا تو کچھ دشمنوں کو بھارت کمزور کرنے کے کھیال میں لگے ہیں کہ کس ڈھنگ سے ہم ہندوستان کو کمزور کریں ہندو مسلمان کو لڑائیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے اب آگے کبھی کسی کو رونے نہیں دیں گے بھارت کو جاڑ دیتے بھارت کو بنا بنایا کام ہمارا بگاڑ دیتے اپنا جنڈا یہاں گاڑ دیتے اگر چاروں ترپ کھڑا ہمارا لوہے کا بنا پھوجی جوان نہ ہوتا سرکار میں کوئی اگر گدار نہ ہوتا ایک ہی بستار ہوتا اور آگے یہاں اب ہمارے پاس شراب کباب نولے چھٹکی گھٹکے گانجے شگرٹ ویڑی زہر مسالوں کا گریبوں کی بستیوں میں کبھی سرکاری گدام نہ ہوتا اگر سارے ہمارے ہمدرد ہوتے تو دیکھو سنو مہینوں کا سفر دنوں میں دنوں کا گھنٹوں میں گھنٹوں کا منٹوں میں نہ ہوتا اگر یہاں ہندو مسلمان او میں اتنا بڑا کوئی سائنسدان نہ ہوتا آج یہاں بڑے بڑے سائنسدان نہ ہوتا تو اندھن سے بھرا سارا جہان نہ ہوتا تو یہاں انسانی بھائی چارا نہ ہوتا ایک دوسرے کا سہارا نہ ہوتا ایک ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کھڑا ہندو سکھ زائی اگر مسلمان نہ ہوتا تو آج ہندو سکھ زائی مسلمانوں کا ایک بستار نہ ہوتا تو کبھی بھی چاند بر آج بھارت کا ترنگا جنڈا اور کبھی چندریان نہ ہوتا کبھی چندران نہ ہوتا لوگ سبھا سے لے کر کوٹ کچیری تھانے میں ہر قانون کی کرسی پر شکل کا انسان اگر اکل کا بھی انسان ہوتا نہ ہندو سکھ زائی نہ مسلمان ہوتا تو کبھی نہ آج دنیا میں تھوڑا سا مصیبتوں کا طوفان ہوتا تو مناس کا سب کو سمجھانے کا پلان نہ ہوتا سب کا بھلا ہو یہ دھیان نہ ہوتا دھرتی کا ورس کوئی بڑا سب سے بڑا اگر بھگوان نہ ہوتا تو بڑے بڑے کام کرنے والے بڑے بڑے سائنس دان انجینئر دیش کو سجانے چمکانے والا بھارت میں اگر اس کا جان پران نہ ہوتا تو آج چاند پر ترنگا جھنڈا اور کبھی چندریان نہ ہوتا کبھی چندریان نہ ہوتا شکریہ آپ کا تو یہ موراج جی تھے کافی بڑیا انہوں نے قویتہ جو پیش کی اب آپ کو یہ ان کی قویتہ جو کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور بتانا سجھاؤ ہم کو دینا تاکہ اگلے بار بھی کوئی اچھے سے کلک آر یہ تو ہمیشہ ہمارے چینل پر آتے رہتے ہیں ہر بار یہ قویتہ ہیں اپنی جو پیش کرتے ہیں لیکن یہ قویتہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور ہم کو بتانا آپ دیختری جی کی میڈیا دنیباد